بہت بہت سوگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے جیون اتصاہ نیوز پر اور جیسا کی ہم آپ کو لگتار برسر کے آس پاس کی ساری جانکاریاں دینے کا پریانس کرتے ہیں کہ کرونا مہماری کو لے کر جو پورے دیش کے اندر آج جو ستیتی چل رہی ہے اگر اس سارے ستیتی کو دیکھیں تو اس کے انوزار ہمارچل پردیش میں کافی حد تک رہت ہے اور جیسے کی آپ خبروں میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ ڈیلی میں پنجاب میں ہریانہ میں ممبئی میں اس کے کیسز لوگ ڈاؤن کے باوزود بھی لگاتار بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے اگر مکھیا کارن یہ رہا دیکھا جائے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ایمانداری سے نہیں کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کو ابھی سیریسلی نہیں لے رہے ہیں ان لوگوں کو زیادہ دکھتے ہوئی ہیں دیکھئے بڑے شاپ شفتوں میں فردان مندری نریندر مہودی جی نے بھی یہ بات کہی کہ یہ لڑائی ابھی لمبی ہے آپ اس لڑائی کو اتنا آسان مت سمجھئے اتنا چھوٹا بات سمجھئے کہ یہ ابھی آپ نے ختم کر دی ہے بھلے ہی ہی ہمارچل پردیش میں ان لوگوں کو آنے کی انمتی ملی ہے جو باہر راجیوں میں فسے ہوئے تھے یا کسی کارنے سے وہاں سے اپنے گھر آنا چاہتے ہیں اور یہ ایک اچھا قدم بھی ہے سرکار کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان سبھی لوگوں کو یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو نیم اور جو سرطے مہارچل پردیش سرکار نے تیہ کی ہیں چاہے وہ ہونگ کورنٹین کو لے کر ہوں چاہے وہ ان کے خود کے جانچ کو لے کر ہوں ہر ایک چیز کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ اس سمیں سب سے بڑی جو جمعباری ہے وہ لوگوں کی ہے کہ وہ کس طرح سے اس سمسیا سے ڈیل کر پاتے ہیں نکل پاتے ہیں پولیس اپنی طرح سے جو پریاس ہے وہ کر سکتی ہے کسی آدمی کو ناکے پہ روک سکتی ہے غلط پرمیشن سے آ رہا ہے یا بینہ پرمیشن سے آ رہا ہے تو اس کے اوپر بات کر سکتی ہے لیکن جو بھی لوگ انمتی سے آ رہے ہیں ان کو جیسے میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر جو لوگ ہیں حالانکہ دیکھئے بہت اچھی بات ہے کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینڈین کیا جائے اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی پریشر نہیں ہے یہ ہمارا ڈیوٹی ہے ہمارا دھرم ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں کیونکہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ ہی ایسا مادیم ہے جس سے ہم اس مہماری سے بچ سکتے ہیں الاز نہیں ہے کیبل بچ سکتے ہیں اور اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ سے بچا سکتے ہیں اپنے پریوار اپنے سماج کو تو بہت اچھی بات ہے اس میں میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں جیسے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کس طرح سے ان کو تھرمل سکینر سے دور سے قریب چار پانچ فٹ کی دوری سے چیک کرتے ہیں تو اس سے کیا کہ جو ڈاکٹرز اور جو پولیس کرمی ہیں ان کی بھی سرکشہ سریشت ہو پاتی ہے تو میں یہاں پر یہ دکھانا چاہوں گا کہ آج بڑھ ست ناکے پر جیسے کہ یہاں پر آج کافی لوگ یہاں پر دکھ رہے ہیں جیسے میری بات ہوئی بڑھ ساپ سے تو کہہ رہے تھے کہ پچھلے کل بھی کچھ اس طرح سہی رشت تھا تو یہ نہیں ابھی دو تین دن ہو سکتا ہے ایسا ہو اور رہنے بالا ہو تو یہ جدنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو لے کر سستر بیواغ پوری طرح سے اپنی ڈیوٹی پر ہے اور یہاں پر بگائیڈا ان کی انٹری کر کے ان کو پوری جانکاری دے کر جیسے کہ کل ایستی صاحب بھی یہاں پر آئے تھے پچھلے دو دن پہلے ڈی سی صاحب بھی یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بھی سنشت کیا ہے کہ ہمارچل پردیش میں لگے پانچھے ناکے ایسے ہیں جو ہمارچل کی بارڈرز کو کریک کرتے ہیں تو ان سبھی ناکوں پر اس طرح کی حالت آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو بہرحال کافی حد تک یہاں پر کنٹرول میں چیزیں رکھی گئی ہیں اور یہ آگے بھی کنٹرول میں رہیں گی اس بات کی تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ لوگ باہر سے بھی آ رہے ہیں مارچل پردیش میں ابھی تک زیادہ کیسز نہیں آئے ہیں لیکن یہ لوگ ابھی ان کی سوشتہ جانچ کر رہے ہیں اور سوشتہ جانچ میں یہ لوگ ابھی جو شروعاتی جو لکشن ہوتے ہیں اس طرح کے کوئی نہیں پائے گئے ہیں میری ڈاکٹر صاحب سے یہ بات ہوئی ہے تو فیلال آپ سب لوگ سرکشت رہیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا نای مانداری سے نیم کا پالن کیجئے کیونکہ دیکھئے سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی پریشر ہے آپ کے اوپر کے آپ کو لوگوں سے دور رہنا ہے وہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے ہے وہ آپ کے پریبار میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے سماج میں بھی ہو سکتا ہے میں جیسے آج صبح بھی دیکھ رہا تھا سن رہا تھا کہ ایک ایک جو گھر ہے اس کے اندر اس کے آس پاس کلونی میں چالی سے پچاس چالس لوگ سنکرمیت ہوگے ایک ایک گلی میں ہی کیونکہ ان لوگوں نے کیا سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کیا وہ وہاں پر اپنے لوگوں سے ملتے رہے دن میں کہیں کسی کے ساتھ بیٹھ گئے چائے پینے چلے گئے تو اس طرح کی چیزوں پر بھی آپ رہا ساتھ دھیان رکھئے فیلحال پولیس کی طرف سے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف سے جو پریاس ہے وہ سام تک ہے کیے جا رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پیچھے ادھر میں چاہوں گا ایک پر دکھائیں گے کیمرومن وہ پہلے وہاں پر ناکے پہ پولیس کرمی جو ہیں وہ ان کو روکتے ہیں گاڑیاں وہاں پر روک کے بیٹی کو یہاں بھیجتے ہیں یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کی پھر پولیس کے پاس پردیش کی جمعواری آپ لوگوں کے کندے پر ہے آپ لوگ کہیں بھی بھابناؤں سے بھرا ہوا کوئی ڈسٹینسن نہ لیں کسی طرح سے کوئی اپنی جان پہچان یا کوئی ایسا ویکتی کو علاؤ نہ کریں جو ویکتی کہیں کل کو کوئی غلط طریقے سے کئی کرمیت ہو جائے اور ہمارے پردیش میں نقصان ہو جائے پولیس والوں سے میرا یہ نویدن ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھابناؤں بھرا کوئی ایسا ڈسٹینسن نہیں آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کسی ویکتی کو غلط طریقے سے انٹر کرائیں ہم یہی کہنا چاہیں گے اور لوگ سمجھدار ہیں بہت اچھا پالن کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پالن کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پردیش کے سبھی لوگ سوست رہیں اسی طرح سے بشواس کے ساتھ میں اس لوگ ڈاؤن کا پالن کریں بیش کے پتی سچا دھرم نبھائیں بہت بہت دنیواز آپ کا بنے رہی ہے اسی طرح سے اور ہماری جو لیٹسٹ خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے شنل کو سبسکرائب زور کیجئے ڈسٹینسنگ